سعودی ارمید قریباً تین سے چار قسم کے ویزے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو کہ ایک سال کے ویزے پہ یہاں پہ آ جائیں اپنے پاسپورٹ کے اوپر محل لگوانی ہوتی ہے اپنے سعودی اربانہ تو آپ نے بھی اچھا سا کام سیکھ کرتی کہ السلام علیکم بھائید کیسے آپ سا میت کرتا ہوں سب خواہر حافظ ہوں گے سب سے پہلے تو حضور پاکی ذات پہ کروڑو دوسلا ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ آپ ویزا کو ورک ویزا میں کیسے چینج کر سکتے ہیں مطلب اس کا کیا پروسس ہوتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں کیا اس کا مطلب مکمل تفصیلات ہوتی ہے انشاءاللہ آئیک ویڈیو میں میں آپ کو سارا پروسس سمجھاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو اندکلاز میں دیکھنا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سسکر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سو دیرہ میں آخر کتنے قسم کے ویزے ہوتے ہیں دیکھیں سو دیرہ میں قریباً تین سے چار قسم کے ویزے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو آپ کو پہتا ہے عمرے کا ویزا وہ آپ پندہ دن کا لگوالے اکیس دن کا لگوالے ٹھائیس دن کا لگوالے واقعی مرضے اس میں صرف آپ زیارتے کر سکتے ہیں اور مطلب عمرہ وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ویزا تری منت کا تین میں ہی نہیں کا اس میں آپ وہ بھی جو ویزا تھا وہ بھی عمرے کا ہوتا وہ ویزٹ ویزا نہیں ہوتا وہ عمرے کا ہی ویزا ہوتا ٹھیک ہے نا اس میں بھی آپ یہ ہوتا ہے کہ عمرہ وغیرہ کر سکتے ہیں زیارتے وغیرہ کر سکتے ہیں سہر و تفریح یہاں پہ سو دیرہ میں کہیں بھی کر سکتے ہیں اس کا بھی کوئیشن ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد جو تیسرا ویزا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک سال کا ملڈیبل ویزا ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ عمرہ بغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پورے سودیاں میں کہیں بھی آپ آ جا سکتے ہیں کوئی ایشوں نہیں ٹھیک ہے لیکن اس پہ یہ ہوتا کہ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو کزن بغیرہ کوئی دوست بغیرہ ہو جانے والا ہو یہاں پہ جو اچھی طرح سیٹل ہو جس کے پاس کام بغیرہ ہو اچھا سا ہے ٹھیک ہے نا وہ اگر آپ کو کام پہ لگوالے تو آپ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے کے بعد آپ کو وہ بین بھی لگاؤں گی چین ہے؟ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھکی ہے تو سال والا ملٹی پلی بیزہ ہوتا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اک سال کا ٹھیک ہے؟ تو وہ 3 منٹ کے بعد آپ نے ری Professional کروانا ہوتا ہے مطلب ان اوٹ ہونا ہوتا ہے یا پر ایک بادرہ جردان ہیں، یا ادھر بہرین ہیں کہ ا پر заی rip کے یہ مطلب آپ نے وہاں پہ جانا ہوتا ہے مطلبNS 35 کہ اس کا جو ویزا آگے تین مند کے لیے رینو ہو گئے ٹھیک ہے کہ اگر آپ وہ رینو نہیں کرواتے اگر آپ یہاں پر سودھے میں پکر جاتی ہیں تو وہ آپ کو واپس بیج دیں گے ٹھیک ہے اور ایک سال کا جو ویزا ہوتا ہے نا اس میں آپ آہ کہیں کبھی بھی ٹریول کر سکتے ہیں مطلب پاکستان آ جا سکتے ٹھیک ہے یہاں سے پاکستان پاکستان سے سودھے رب آ جا سکتے ہیں اس کا کوئیشن ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک سال کا ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کبھی بھی ٹریول کر سکتے ہیں ہاں اپنی ٹکٹ پر ٹھیک ہے ٹکٹ جو نا وہ آپ کی اپنی ہوگی اس کے علاوہ ویزے ہوتی ہیں ایک دو اور ویزے ہوتا ہے ایک کمپنی کے ویزا ہوتا ہے ایک ازاد ویزا ہوتا ہے ٹھیک ہے کمپنی کے ویزے پہ آپ کا اکامہ بنتا ہے وہ آپ نے کمپنی میں آکے کام کرنا تھا ٹھیک ہے لیکن جو ازاد ویزہ ہوتا ہے وہ اس میں آپ مطلب باہر کہیں بھی کام کرточی ہیں اس میں بھی آپ کا اکامہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو پکڑ جانے کا جہاں مارزی آپ کام کریں ٹھیک ہے جہاں مارزی آپ جایب کریں آپ کا پکڑ جانے کا کوئی خطر نہیں ہاں اکامہ ہے اکامہ رینو کررواتے رہیں ٹھیک ہے اگر اکامہ نیو نہیں کرواتے پھر بھی آپ پکڑ جاتے ہیں تو پکڑ جاتے ہیں تو ہوا پاکستان بیج دیں گے جی تو guys ابھی ھم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ اپنے ویزا کو ورک ویزا میں چینج کر سیتے ہیں تو جی ہاں بلکل دوستو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا سو دیر وقت کوئی بھی ویزا آپ یہاں پہ آتے ہیں با extraction ویزا پہ مرے ویزا پہ کسی بھی ویزا پہ آپ آتے ہیں نا تو وہ آپ ورک ویزا میں چینج نہیں کر سیتے ہیں ٹھیک ہے ہاں اس کا یہ پراسس ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ آتے ہیں آپ یہاں پہ کسی کمپنی سے بات کریں یہاں پہ آ کے آپ جاب دونڈے کسی کفیل سے بات کریں ٹھیک ہے کہ اگر وہ آپ کو رکھنے پہ راضی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ جو کہ اپنا آہ ویزا چین کر سکتے ہیں آپ جو کہ ایک سال کے ویزے پہ یہاں پہ آ جائیں ٹھیک ہے میں مانا نہیں کرتا کہ آپ نہ آئیں آپ ایک سال کے ویزے پہ یہاں پہ آ جائیں ٹھیک ہے یہاں پہ خود آ کے آپ جاب دونڈے ٹھیک ہے اگر آپ خود آ کے جہاں پہ جاب دون لیں گے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی ٹھیک ہے آپ اچھی جاب دون لیں گے اچھا کام دون لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ان کو اپنی سی وی دکھائیں گے ہر چیز آپ نے دکھائیں گے نا تو اگر وہ آپ کو جاب دیں گے تو کمپنی آپ کو پھر واپس بے دی گی پاکستان ٹھیک ہے آپ کا ویزا لگے گا آپ کا سارا پراسس ہوگا پھر آپ کو کمپنی اپنے خرچ پہ بلائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اگر کسی کفیل سے بات کر دی ہیں تو پھر کفیل آپ کو واپس بے پاکستان ٹھیک ہے پھر آپ کا وہ ویزا لگوائے گا ٹکٹ وغیرہ سارا پراسس آپ کا مکمل ہوگا پھر آپ یہاں پہ آ کے اس کمپنی میں اس کے فیل کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں اور اپنا پیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ مکمل وہ بتا دیں گے کہ بھئی آپ کا کھانا رہائش میڈیکل فری ہے آپ پہ اتنی سہل لیے اگر آپ کے فیل کے ساتھ کام کر کریں گے تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ بھئی آپ پہ یہ پراسس ہے آپ کا اتنی سہل لیے آپ پہ یہی ساتھ آگا ٹھیک ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے سو دی روانہ تو آپ نے بھی اچھا سا کام سیکھا ٹھیک ہے تقریباً آپ کو دو سے تین کام آنے آنے چاہیے ٹھیک ہے تک کہ آپ ایک کام میں پاس نہ ہو دوسرے میں تیسرے میں ٹھیک ہے اگر آپ کمپنی میں آتے ہیں پھر بھی آپ کے لیے اچھا ہے اگر آپ ازاد آتے ہیں وہ تو آپ کے لیے بہت ہی بیٹر ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کو ازاد میں ایک کام نہیں ملتا آپ دوسرا کر سیکھتے ہیں دوسرا ملتا آپ تیسرا کر سیکھتے چاہیے تو لازمی آپ چھ مہینے ایک سال بے شک آپ ویٹ کر لیں لیکن آپ ان کے اندر اچھا سا کوئی ٹپلو ماہ کر لیں کو چھا سا کام سیکھ لیں پھر آپ سو دیرا بھائیں جی تو کہا یہ تھا مارا آج کیا لوگ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہوتے بھی چھتے ہیں خود ساسکھا لازمی کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک لازمی کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کوئی بھی انفارمنٹ چاہیے تو ڈسکوشن میں میرا اسٹرگرام کا لنک ہے آپ اسٹرگرام پہ رافتہ کڑ کے وہ سے ہر طرح کی انفارمیشن لسکتے ہیں اچھا ساتھ